اسلام علیکم دوستو آج 21 دسمبر 2018 اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل میں ہوں آپ کا دوست وصیم آج کی ریٹسٹ نیوز شروع کرتے ہیں میٹرو ریاز ریڈ لائن کا عزمائشی سفر ریاز میٹرو ریڈ لائن کا جمعیرات کو عزمائشی سفر کا احتمام کیا گیا ریاز میٹرو انززامیہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں ریڈ لائن پر میٹرو پر عزمائشی سفر کا ویڈیو کلپ بھی جاری کیا ریاز میٹرو کی ساتھ لائنیں ہوں گی ایک سو پچاسی سٹیشن ہوں گے کینگ عبدالعزیز پبلک ٹرانسپورٹ ریاز نے ستمبر کے مہینے میں اعلان کیا تھا کہ میٹرو کا کام پجتر فیصد مکمل ہو گیا شاہ سلمان نے جنادریہ ملنے کا افتتا کر دیا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعیرات کو ریاز میں سعودی قومی ثقافت کے نمائندہ جنادریہ ملنے 33 کا افتتا کر دیا اس کا احتمام وزارت نیشنل گارز نے کیا ہے اس موقع پر قویت کے ولی احض شیخ نوافر احمد الجابر الصابح شاہ بہرین کے نیجی نمائندے شیخ عبداللہ بن حمد علی خلیفہ امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد علیہان اور سلطنت عمان کے فرماروہ سلطان قابوس کے مشیر شاہ بن تارک آل سعید بھی موجود تھے جنادریہ ملے پہنچنے پر شاہ سلمان کا شاندار استقبال کیا گیا ملے کا آگاز اونٹوں کی سلانہ لمبی دور سے ہوا اقتطام پر شاہ سلمان نے دور میں آنے والے پانچ اونٹ سواروں کو انعامات ادا کی ہے پہلی پوزیشن مذکر بن مصفر الکرشی کے اونٹ حداج دوسری پوزیشن جابر بن راشد الامری کے اجلان تیسری پوزیشن سفر بن اقاب الشریف کے مبدع چوتھی پوزیشن سامر بن راشد الامری کے فلا اور پانچوی پوزیشن خالد بن عزیز الکرشی کے الفاظر نے حاصل کی اعتادات کے بعد شاہ سلمان اور مہمانوں نے مغرب کی نماز ادا کی پھر حاضرین عشائیہ میں شریک ہوئے اس موقع پر تقاریر بھی کی گئی اور اقتطام پر تعلواروں کا رکس بھی پیش کیا گیا جس میں شاہ سلمان بھی شریک ہوئے جنادریہ سمارٹ اپلیکیشن جنادریہ میلہ 33 نے جنادریہ کے نام سے سمارٹ فون پر مفت اپلیکیشن جاری کر دی اس کی بزولت شائقین میلے کی سرگرمیوں اور ان کے لیے جاری کی جانے والے حطایات اور پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ رہ سکیں گے میلے کی انتظامیہ نے شائقین سے کہا ہے کہ وہ ایپ ڈاٹ جنادریہ ڈاٹ او آر جی ڈاٹ ایسے پر جا کر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں جنادریہ میلے کے لیے آنے جانے کے لیے مفت بس سروس ریاض پبلک ٹرانسپورٹ نے جنادریہ میلے آنے جانے کے لیے پانچ مفت بسیز مقصد کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ غرناطہ کمرشل سینٹر اکیا ایگزیٹ سکسٹین ار ریاض کلب اور صحافہ محلے میں مکان مفت جنادریہ کے لیے ہر پانچ دس اور پندرہ منٹ پر بس ٹرانٹ پر بسیں دستیاب ہوں گی غیر قانونی کاروبار پر پاکستانی اور سعودی کی تشریر وزارت تجارت و سمایہ کرنی نے ایک پاکستانی شہری علی بن یوسف کو بریضہ شہر میں اپنے نام سے ٹرانگ کا کاروبار کرانے پر سعودی شہر نصر الامار مقامی اخبارات میں تشریر کرا دی تفصیلات کے مطابق بریضہ میں فوجہ داری کی عدالت نے ناصر الامار اور یوسف کے خلاف دائر مقدمی کی سماعت کے بعد مذکورہ ازامہ ثابت ہو جانے پر دونوں کو خود ان کے خرچ پر مقامی اخبارات میں تشریر چرمانے ٹرانگ شاپ بند کرنے سے جل تجاری بند کرنے پاکستانی کم مملکہ سے بے دخل اور اندہ ملازمت کے ویزے پر مملکہ آنے سے روکنے کی سزا سنا دی میں کہاں ہوں سال بر بے ہوش کے مو سے سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی بنگلہ دیشی نارس الفلاہ اسپتال میں مسلسل گیارہ بر سے بے ہوش مریضوں کی خدمت پر معمول بنگلہ دیش کا میل نارس منیر سولہ مریضوں کے اصرار کا امین بن گیا مریض کا کہنا ہے کہ الفلاہ اسپتال میں جن سولہ مریضوں کے خدمت پر اسے معمول کیا گیا تھا اس میں سے آٹھ کا انتقال ہو چکا ہے یا تو کسی ہاتھ سے میں رخمی ہونے پر اسپتال لائے گئے تھے یا تاہم ان کے ہوش و حواظ برکا تھے جبکہ دیگر مکمل بے ہوشی کے علاج میں زیر علاج رہے ہیں منیر کا کہنا ہے کہ شروع میں اسے دراز مناظر دیکھ کر الجن ہوتی تھی کئی وار اپنا کام چھوڑنے کی خواہش دل میں بھی آئی مگر افتہ افتہ مریضوں کی خدمت کر کے میرے دل میں آخر سوانے کی امہنگ بیدا ہو گئی میں ان کی صفائی کر کے ذہنی رہت محسوس کرنے لگا حد تو یہ ہے کہ ان مریضوں کی خاطر مجھے چھٹی پر بنگلہ دے جانا بھی برا لگنے لگا میں وطن میں رہتے ہوئے بھی ذہنی طور پر انہی مریضوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا مریض نے بتایا کہ ان میں سے دو ایسے ہیں جنہیں میں کبھی بھول بھی نہیں سکتا میں نے ان میں سے ایک کی صفائی کا کام کیا اسے وضو کرایا صاف کپڑے پہنائیں یہ سب کچھ زہر کی نماز سے پہلے کیا نماز پڑھ کر واپس آیا تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا مجھ پر اس کا بے حد اثر ہوا میں نے اس کے رشتہ دالوں سے رابطہ کر کے ان کے عزیز کی موت کی ضلع دی دوسرا مریض مجھے بے حد عزیز تھا میری اس سے دوستی ہو گی تھی میں اپنا بیشتر وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا اس کا تقریبا پورا جسم فالی زدہ ہو گیا تھا ایک مریض ایسا بھی میری زندگی میں آیا جس نے مجھے ناقابل ہے فرموش خوشی تھی وہ ایک بر سے مکمل اور مستوصل قومی تھا ازانک اس کے موں سے نکلا میں کہاں ہوں تو میرا خوشی کمارے انہیں لگا فوراں ہی اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کر کے خوشکبری سنائی وہ سب لوگ بلی کی رفتار سے ہسپتار پہنچے اور ان کی رفتہ خوشی دیتی تھی مسلم ممالک کے صحافیوں کو دورہ پر مملکت بلائے جائے گا سعودی وزیر اطلاعات سعودی وزیر اطلاعات اور نشریات دکر آواد بن صالح علاواد نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ محشلے میں مسلم ممالک صحافیوں کو سعودی عرب کے دورے پر بلائے جائے گا وہ جمعیرات کو جنازیہ ملے 33 میں شرکت کے لئے آئے ہوئے متعدد ممالک کے خصوصا انڈونیشن کے صحافیوں سے ملاقات کے موقع پر اظہار و خیال کرے تھے انہوں نے صحافیوں کو ان کے دوسرے گھر سعودی عرب میں خوش حامدید کہا سن 1449 ہیجری ٹریفک حادثات سے امواد میں 33 اور زخمیوں میں 21 فیصد کمی ہوئی محکمہ ٹریفک نے بتایا ہے کہ 1449 کے دوران سعودی عرب میں ہونے والے ٹریفک حادثات سے امواد میں 33 فیصد اور زخمیوں میں 21 فیصد کی کمی واقع ہوئی مزشتہ برسوں کے درمیان زخمیوں اور امواد کی طرح میں بے در پہ کمی ریکارڈ کی گئی محکمہ نے اس کامیابی کہ اس محب و محرکات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ آگہ ہی محب موثر شکل میں جلائے جائے گی اس کے خاطر و خانتائج برامت ہوں گے گزشتہ برسوں کے مقابلے میں 1449 کے دوران ٹریفک خلاف ورزیاں زیادہ شد و مصر پکڑے گئیں حفاظی بیل کی پابندی سختی سے کرائی گئیں خودکار نظام کے تحت حفاظی بیل کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے رواج نے بھی اس سلسلے میں خاطرخواہ جو ہے وہ اثرات ڈالے ایک اندازے کے مطابق سعودی شہریوں میں 95 فیصد سے زیادہ ڈرائور حفاظی بیل کی پابندی کرنے لگے ہیں ٹریفک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹریفک سلامتی پر انداز خلاف ورزیوں کا طرح 33 فیصد سے گھٹ کر 20 فیصد آ چکا ہے سعودی محکمہ خفیہ کے لئے چار فوری حل مکرر محکمہ خفیہ کی تنظیم نو پر محمور کمیٹی نے سوراز رسائے داروں کے اموروں مسائل کے چار فوری حل تجویز کر دی ہے یہ کمیٹی خانمہ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دس سفر چودہ سو چاریز کا تشکیل دیتی اس کا سربراہ وری احید نائب وزیر وزیر اعظم عویر دفعہ شہزادہ محمد بن سلمان کو مقرر کیا تھا جبکہ وزیر داخلہ ڈاکٹر مسائل الہیوان ڈاکٹر ابراہیم علیہ صاحب وزیر خارجہ سربراہ محکمہ خفیہ اور ریاض اسلامتی کے سربراہ کو اس کا رکر متعین کیا تھا 25 اکس اوپر 2018 کو کمیٹی کا پہلا اجلاس مناقت ہوا تھا جمن کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک جو ہے وہ سعودی عرب بن چکا ہے چی دوستو جو اب تک جو سب سے زیادہ جو امداد دی گئی ہے یمن کو اس میں سعودی عرب کا نمبر سب سے پہلے نمبر پر ہے اور دوستو امید کہتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی آج کی نیوز مزید نیوز کے لیے انفرمیشن و ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ چڑھے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیے گا